مقرم عبدالقدید کی گئی تھی جس کا نہ تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی کسی کتاب میں اس کا ذکر ہے اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ذکر ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو اس کے متعلق میں نے ایک کتا لکھا تھا کہ اب جب حضرت عبدالغفار علیہ السلام جو پندرمی صدی کے مجدد ہیں اور خلیفہ علیہ منحاج نبوت ہیں جب وہ آگئے ہیں اور وہی وہ روحانی خلیفہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے تو اس کے متعلق میں نے لکھتا تھا کہ جبل توحید سے جب ٹکرائے گی یہ مسنوعی خلافت جبل توحید سے جب ٹکرائے گی یہ مسنوعی خلافت دلوں میں ایستادہ بت پھر ہوں گے پاش پاش دلوں میں ایستادہ بت پھر ہوں گے پاش پاش برسر عام اب رسوا ہوگی یہ مسنوعی خلافت انشاءاللہ تعالیٰ حضرت عبدالغفار علیہ السلام کے نزول مبارک پر ایک کتا لکھا تھا کہ باب نبوت فضل باری سے کھلا ہے لوگو اٹھی توحید کی پھر ایک صدا ہے لوگو باب نبوت فضل باری سے کھلا ہے لوگو اٹھی توحید کی پھر ایک صدا ہے لوگو روزنے زندہ سے جھانک کر دیکھو تو رستگاری کے لیے زکی اکا پہنچا ہے لوگو اور اگلا کتا ہے کہ ایک مسیحہ پھر آسمان سے اترا ہے حضرت مسیح عبدالغفار علیہ السلام نے پیش کوئی فرمائی تھی کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو عیساجس کی ضروریت میں سے ہے جس کا نام مسیح ابن مریم ہے جو اس لحاظ سے یہ کتا ہے کہ ایک مسیحہ پھر آسمان سے اترا ہے بعد انتظار اب کہیں آکے اترا ہے ایک مسیحہ پھر آسمان سے اترا ہے بعد انتظار اب کہیں آکے اترا ہے مہر و ماہ نے بھی شرما کے چھپا لیا چہرہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں مسیح کے آنے کی ایک نشانی ہے کہ وہ جب آئے گا تو سورج اور چاند کو کرہن لگے گا اور یہی واقعہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی صداقت کا نشان تھا اور یہی واقعہ حضرت عبدالغفار علیہ السلام کی صداقت کا نشان ہے تو اس سے یہ شعر ہے کہ مہر و ماہ نے بھی شرما کے چھپا لیا چہرہ گویا خود ہی آسمان سے اترا ہے مہر و ماہ نے بھی شرما کے چھپا لیا چہرہ گویا خود خدا ہی آسمان سے اترا ہے یہ وہ پیشکوئی کا الفاظ بھی ہیں پیشکوئی مسلم اوت کے کان اللہ نزلم من السماء جیسے خدا خدا آسمان سے اترا ہے جب میں نے میری کنورشن ہوئی تھی تو اس وقت میرے دل میں اللہ تعالی نے اتنی شدت سے ڈالا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک واقعہ ہے جو ہر صورت ہونے والا ہے اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک وقت ایک دن آئے گا انشاءاللہ انقریب جب ہم قادیان جائیں گے اور قادیان کو ان خلافت پرستوں سے چھڑا کر توحید پرستوں کو دوبارہ وہاں آباد کریں گے اور انشاءاللہ یہ وقت انقریب آنے والا ہے تو اس لحاظ سے میں نے یہ لکھا تھا کہ قادیان جائیں گے ہم مسیح کی بارات کے ساتھ قادیان جائیں گے ہم مسیح کی بارات کے ساتھ روح سجدے میں ہوگی دل کی حمد کے ساتھ قادیان جائیں گے ہم مسیح کی بارات کے ساتھ روح سجدے میں ہوگی دل کی حمد کے ساتھ دشمن توحید پر تو زلت چھائے گی اس روز دشمن توحید پہ تو زلت چھائے گی اس روز عجیب فتح وہ ہوگی عجیب شکست کے ساتھ عجیب فتح وہ ہوگی عجیب شکست کے ساتھ اور ایک اور کتا ہے جس میں ہمارا عظم جس کا عنوان ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین محمد کا علم دین محمد کا علم دنیا میں لہرائیں گے دین محمد کا علم دنیا میں لہرائیں گے ہم غلام مسیح کا پیغام ہر گر پہنچائیں گے ہم گالیاں سنیں گے اور خوب دعائیں دیں گے کمال زبط کو اپنے یوں آزمائیں گے ہم اور حضرت عبدالغفار علیہ السلام مجدد پندرمی صدی کے نزول مبارک پر ایک اور کتا کہ مسیحے آیا چراغ جل اٹھے ہیں گھر گھر مسیحے آیا چراغ جل اٹھے ہیں گھر گھر جگنوں کی چمک سے اب دمک اٹھا ہے ہر گھر جگنوں کی چمک سے اب دمک اٹھا ہے ہر گھر چند سر پھرے اٹھے ہیں کفن سر پہ باندھ کر چند سر پھرے اٹھے ہیں کفن سر پہ باندھ کر نہ رکیں گے پہنچائیں گے پیغام توحید گھر گھر نہ رکیں گے پہنچائیں گے پیغام توحید گھر گھر اور ہمیں بہت زیادہ دھمکیاں بھی ملتی رہتی ہیں جو انتخابی خلافت پرستوں کی طرف سے تو اس سلسلے میں ایک کتہ لکھا کہ جو پودے مسیلِ مسیح نے اذن اللہ لگا دئیے جو پودے مسیلِ مسیح نے اذن اللہ لگا دئیے نہ کچھ بگاڑ سکیں گے ان کا یہ چند سم بولیے اپنی حسد کی آگ میں مر جائیں گے جلب ہن کر اپنی حسد کی آگ میں مر جائیں گے جلب ہن کر ہو جب جب ظہور ایسا نعرہِ تکبیر بولیے ہو جب جب ظہور ایسا نعرہِ تکبیر بولیے جزاکم اللہ احسن رسول